بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سب کا فیوریٹ چکن پیزا کی ریسیپی شیئر کروں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹ پوچھ کیجئے گا آج میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ٹپس این ٹریکس شیئر کروں گے جس سے آپ گھر پر بغیر اوون کے لارڈ سائز کا پیزا بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک زرور کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک زرور دیکھیں گا سکپ مت کیجئے گا تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو تیار کرنی ہوگی جس کے لیے میں نے میدہ لیا ہے دھائی کپ ویٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریبا یہ پانسو گرام میدہ ہے اس کے بعد 1 ٹی سپون شوگر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اس میں انسٹنٹ ایسٹ ایڈ کریں گے ڈرائی ایکٹیو ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ ساشے سے یوز کر رہے ہیں تو ہاف پیکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں 2 ٹی بل سپون میں نے اس میں دہی ایڈ کی ہے اچھے سے پھینٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی بل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے ایک قدد ہم اس میں انڈا ایڈ کریں گے اور انڈا جو ہے وہ رون ٹیمپریچر ہونا چاہیے فریج کا ہم اس میں ایڈی یوز نہیں کریں گے اب ہم اس کو فوک کی مدد سے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں نیم گرم دودھ سے ہم اس کو گوند لیں گے یہاں پر میں نے 1 کپ دودھ لیا تھا اور تقریبا میں نے 3x4 کپ اس میں دودھ یوز کیا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم گوند دے جائیں گے ایک دم سے سارا دودھ اگر ایڈ کر دیں گے تو دو آپ کی بہت زیادہ پتلی ہو جائے گے اور آپ سے ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ہم گوند لیں گے پہلے اس طرح سے فوک کی مدد سے ہم اس کو سمیٹ لیں گے اس طرح سے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ میسی نہیں ہوں گے اس کے بعد پھر آپ اس کو گوند لیں تھوڑا سا دودھ شامل کرتے جائیں تو پہلے یہ کافی زیادہ سٹکی ہوگی آپ کو ہاتھوں سے چپکے گی ہم اس کو آئل سے گریز کریں گے اور اس کو کور کر کے رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو جیسے آج کل میڈیم سا ویدر چل رہا ہے تو تقریباً یہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں آپ کی ڈو اچھے سے رائز ہو جائے گی اس کو کور اپ کریں گے اور اس کو رائز ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے تو جتنی دیر میں ڈو ہماری رائز ہوگی ہم چکن تکا تیار کر لیتے ہیں پین میں لیں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس کے بعد ہم اس میں ہاف کیجی چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لان مچ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گارلک پاورڈر ایڈ کریں گے یا پھر آپ اس میں گارڈک پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں ہاف ٹی سپون تکہ مسالہ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم بھون لیں گے اچھا سا ہم اس کو فرائے کر لیں گے بونلس چکن ہے بہت جلدی سے سافٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں دو ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے یا پھر آپ اس میں سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے آئل اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون پانی آٹ کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں چکن تکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور ڈو کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری بہت اچھے سے پوف ہو چکی ہے بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تقریباً اپنے سائز سے چار گناہ زیادہ رائز ہو چکی ہے بہت ہی اچھے سے اور اب دوبارہ سے ہم اس کو سمود کر لیں گے تو سمود کرنے کے لئے سرفس پر ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو رول کریں گے اچھی طرح سے تو یہ بہت اچھے سے سمود ہو جائے گی تو ڈو کو میں نے دو ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا آپ اس سے دو لارڈ سائز کے پیزے ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کے بعد پیزا ٹری لیں گے یا پھر آپ کوئی بھی پلیٹ لے سکتے ہیں تو یہ میں نے سلور کی ایک بڑی سی پلیٹ لی ہے بسیکلی یہ ایک پتیلے کا ڈھکن ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر آئل سے اس کو گریز کیا تھوڑا سا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیا یہاں پر میں نے باقی بھی تیاری کر لی ہے ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیا ہے ساتھ میں جو ہم نے چکن تکا ریڈی کیا تھا اور چیز لی ہے میں نے پیزا چیز یوز کریں گے پیزا سوس لی ہے اور ہم نے لیے ہیں اوریگانو تو یہاں پر میں نے پیزا ڈو کو اچھی طرح سے پیزا کی ٹری پر پھیلا دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے تھوڑے سے ایڈز نکال لیں گے جس طرح نارملی پیزا کی شیپ ہوتی ہے ہم اس کو تھوڑا سا شیپ دے لیں گے اس کے بعد ہم فوک لیں گے فوک کی مدد سے اس کے اوپر ہولز کر لیں گے چھوٹے چھوٹے اس کی پرکنگ کر لیں گے اس سے یہ ہے کہ پیزا جو ہے وہ پھول نہیں جائے گا سینٹر میں سے تو اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے ہولز کر لیں گے آپ فوک کی مدد سے اس طرح سے آپ اس کے اوپر پرکنگ کر لیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر پیزا سوس اپلائی کریں گے تو یہاں پر میں ریڈی میٹ پیزا ساوس یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اور ٹھیک سی ہمیں اس کے اوپر پیزا ساوس کی لیئر لگانی ہے اچھے سے ایونلی اس کو پورے پیزا کے اوپر آپ نے سپریڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں اچھے سے اس کو اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گی اس کے بعد ہم برش کی مدد سے اس کے جو ہم نے کنارے بنائے ہیں اس کے اوپر بھی ہم پیزا ساوس لگا دیں گے اس سے یہ ہے کہ اس کے کناروں پر بھی بہت خوبصورت سا کلر آ جائے گا ورنہ یہ دیکھنے میں وائٹ وائٹ لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ دو یہاں سے اچھے سے بیک نہیں ہوئی اور پیزا ہمارا کناروں سے کچھا ہے تو کناروں پر بھی ہم اچھی طرح سے پیزا ساوس اگر برش سے لگا دیں گے تو یہاں پر بھی بہت خوبصورت سا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر چیز ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے پیزا چیز لی ہے جس میں 60% موزریلا چیز اور 40% چیڈر چیز ہوتی ہے کیونکہ پیزا میں دو طرح کی چیز جو ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے چکن کے چنک سٹیڈی کیے تھے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اچھے سے پھلا دیں گے تاکہ ہر بائٹ میں اچھا سا چکن کا بھی فلیور آنا چاہیے اب ہم اس کے اوپر ویجیٹیبلز ڈالتے ہیں تو یہاں پر میں نے پیاز لی ہے ان کو تھنلی سلائس کر لیا ہے اس کے بعد کیپسی کم لی ہے اس کو بھی میں نے دو طرح سے کٹ لیا ہے ایک میں نے اس کو اس طرح سے لیندھوائز کٹا ہے اور دوسرا میں نے اس کو کیوبز کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے چیز ایڈ کریں گے تو چیز آپ جتنی چاہیں اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر ویجیٹیبلز لگا دیں گے تو یہاں پر میں نے جو کیوبز میں شملہ مرچ کو کٹ کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد کچھ میں نے ٹاماتر لیا ہے ان کو بھی کیوبز میں میں نے کٹ کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے اس کے بعد بلیک آلیوز لیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو آپ ویجیٹیبلز اپنی چوائس کی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی ویجیٹیبلز پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں مشرومز وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کونز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوئس ہے لاسٹ میں ہم اس کے اوپر اوریگانو تھوڑا سا سپرنکل کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر چیلی فلیکس وہ سپرنکل کریں گے تو پیزا کے ساری ٹاپنگز کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے اب لاسٹ میں ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ کریں گے بلکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹرک ہے ایک انڈا لیں گے اس کو پھینٹ لیں گے اور اس کو ہم برش کی مدد سے پیزا کے سارے ایجز پر لگا دیں گے اس سے یہ ہے کہ بیک ہونے کے بعد بہت ہی حبصورت سا اس کے اوپر کلر آ جائے گا ورنہ یہ ہے کہ جو چیز ہم اوون کے بغیر بیک کرتے ہیں اس کے اوپر اتنا حبصورت کلر نہیں آتا تو اس طرح سے اگر آپ اس کے ایجز پر انڈا اپلائے کر دیں تو آپ کے پیزے کے اوپر بہت ہی حبصورت سا کلر آئے گا یہاں پر میں نے ایک بڑا سا پتیلا لیا ہے اس میں ہم ایک سٹینڈ رکھ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پہلے پندرہ منٹ کے لیے پری ہٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم پیزا کی ٹرے کو کیرفل ہی اس کے اندر رکھیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے فلیم کو لو ٹو میڈیم پر کریں گے اور پچیس منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پری ہٹ کیا تھا اور اب ہم اس کو پچیس منٹ کے لیے بیک کریں گے تو پچیس سے تیس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردستہ ہمارا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے شاندار سا اس کو پر کلر آیا ہے بیک سائٹ سے بھی یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو سلائسز میں کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردستہ ہمارا پیزا ریڈی ہے آپ اس کو دیکھ کے جج نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کو اوون کے بغیر بیک کیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا کومنٹ کر کے فیڈبیک بھی دیجئے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تل دن ٹیک کیر تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ